عید کا سنتے ہی جسم کانپ جاتا ہے کتنے پیار کرنے والے لوگ بچھڑ گئے ہلو ایبیرون گوڈ مارننگ تب کو عید بہت زیادہ مبارک ہو اور اللہ کرے سب کی عید بہت اچھی جائے اور جن کی فیملی میں سے کچھ لوگ چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کے اللہ ان کی مقفیت فرمائے اللہ ان کو قبر کا سکون فرمائے اللہ تعالی میری ماما کی مقفیت فرمائے آپ سب ماما کے دعا کریے گا اور جی ابھی صبح کے چار بج رہے ہیں ٹھیک ہے تو نہیں ساڑھے چار شاید ہو گئے ہیں تو میں نے کہا چلے گا ویلوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اب میں کچھن وغیرہ سارا سمیٹ لوں گی یہ کہ ٹیبل میں نے پیچھے کر دیا سائٹ پہ سپیر ساری میں نے کھول دی ہے تاکہ مطبکہ کوئی بھی ہے جگہ تنگ نہ ہو کیونکہ گوشت وغیرہ آنا ہے گوشت کے پیکٹ بنانے ہے نیچے بیٹھ کے کھڑے ہو کے کچھ بھی نہیں ہونا تھا مجھ سے تو میں نے کہا نیچے بیٹھ کے سب کچھ کر لوں گی تو اس فرصہ سوئی میں بلکل بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے تو میں اس لیے آپ کو اتنی فریش لگ رہی ہوں سوئی نہیں ہوں میں اور بس ابھی ساڑھے پانچ بجے میں مرسا کو اٹھاؤں گی ان نماز کے لیے تو جی میں اتنی سارا کام کر رہی تھی ان دن آپ کو کام کر کے پھر میں ملتی ہوں ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں مرسا کو میں اٹھا رہی ہیں مرسا اٹھ گئے تھے پانچ دس منٹ بعد ہی تو اس کے بعد میں نے نیل پینٹ لگایا ساتھ کپڑے وغیرہ پریس کر رہا تھا مرسا ریڈی ہو کے آگئے تھے شاور لے کے اب مرسا یہاں پہ چلے گئے ہیں ان کو میں نے بھیج دی ہے اور مجھے اس ٹائم پہ فل نید آ رہی ہے میں گھنٹا بھی بڑی مشکل سے سوئی تھی جو سوئی تھی تو بس میرا یہی ہے کہ میں کچھ کھالوں اس کے بعد سو جوں کیونکہ مرسا وغیرہ نے نماز پڑھ کے آ جانا ہے کپڑے وغیرہ چینج کرنے اس کے بعد قربانی کرنے چلے جانا ہے تو ان کو آتے ہوتے ہو جائے گا ایک تو بج ہی جائے گا کربانی کر کے آتے ہوئے تو میرا یہی ہے کہ جب انہوں نے آنا ہے پھر میں نے آپ کے لے جی وغیرہ پھر میں نے تو بہت لیٹ ہو چکا مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تو اب چلیں ہم ناشتہ بناتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سو جاتے ہیں پہن کے اندر میں میں نے تھوڑا سوئل ڈالا اس میں ایک ڈالائی میں ریڈ چلی پاؤڈر اور سوئل ڈال کے بنا لیا تھا پھر میں نے بریٹ کے اندر جسٹ کیچپ لگائی چیز لگائی اور ساتھ میں ایک لگایا اس کو کرسپی سا ریڈی کر لیا یہاں پہ میں کھا رہی تھی اور کھا کے اب میں سونے لگی ہوں اب میں آپ کو اٹھ کے ملتی ہوں تو جی سب نماز پڑھ کے آگئے ہیں آپ کچھ میٹا کھانے کے لیے بیٹھیں مجھے سوئی وی کو مرزا نے آگے اٹھایا آگے سب آئے ہیں باہر آج ہے باہر عید مبارک بولا پھر یہاں پہ سوئیاں کھانے لگے ہیں لازٹ ٹائم میں بھی گئی تھی قربانی کرنے ساتھ یہ زفا میں نہیں جا رہی تو بس یہاں سے کھا کے کپڑے وگرہ چینج کر کے لوگ قربانی کرنے جائیں گے اور میں پیچھے تیاری کرتی ہوں باقی چیزوں کی جی تو اب سیلڈ بناتے ہیں میں سیلڈ پر جسٹ کھیرہ کٹ کیا تھا کیونکہ کھیرہ ہی کھاتے ہیں سب تو پھر میں نے ساتھ میں رائتہ بنایا صبح کی تیاری ساست کر رہی تھی میرینیٹ کر کے رکھا ونگز کو باربیکیو کے لیے یہ صرف چھوٹی کلپس پہ جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں بکڑے زبا کرتے ہوئے زبا کرتے ہوئے تو یہاں پہ لاؤ ہی نہیں ہے تو وہ تو نہیں انہوں نے کرنے دیا تو بس اس کی کلپ بھی جائے یہاں پہ میں گوشت کی پیکٹ بنا رہی تھی مرسان میں جب تار تھا اس کو دینا ہے تو سب میں گوشت کے پیکٹ بنا رہی تھی پھر یہاں پہ مسالہ وغیرہ ریڈی کیا میں نے اس آگ پہ مجھے وہ کٹ کر کے دے رہے تھے کلیجی وغیرہ تو کیونکہ وہ مجھ سے ہونی رہی تھی وہ نائف تیز سے ہونی تھی تو انہوں نے کر کے دی پھر میں نے یہاں پہ کہتے ہیں سب کو اچھی طرح بنا رہی ہے اس کی ریسپی چاہیئے تو مجھے پہ ضرور پوچھنا میں بتاؤں گی اور بہت سیمپریریسی پی ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو یہاں پہ ساتھ سے میں ران روشٹ کرنی تھی اس کو مسالہ لگا رہی تھی یہ میں نے ران روشٹ کا مسالہ لگا کے رکھا تو بس ایسے ہی دن گتر دیا عید والے دن جتنا مرضی صاف کر لو حال یہی رہنا ہے آپ کی کچھن کا یہی سب کچھ ہونے مجھے تو لگتا ہے میں جانت تیار ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملنا بس یار ابھی کھانا پہ رکھا رہا ہے پھر دیکھتے ہیں تیار ہونے کا ٹائم ملتا ہے کی نہیں ملتا تو کب سے رکھا ہوا تھا میں نے پکنے کے لیے اور اس ٹائم پہ جا کے میرے خلصے یہ پانچ بجے جا کے بنے تو اس کی فائنل لوگ دیکھ لے اتنے مزے کا لگ رہا اور اس ٹائم پہ بس ہو گئی تھی اور میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ بھی آگے شوٹ کر سکوں تو یہاں کا ویلوگ یہاں پہ انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں بابا